قرآن مجید فقال احمید نے مومنین کو قرآن نے اپنے ماننے والوں کو ایک تعلیم ایک صبر دیا ہے کہ حل جزاء الاحسان اللہ الاحسان قرآن کہتا ہے کہ مومن کا جو طریقہ ہے مومن کی پیچان علامت جو ہے مومن زندگی اس حال میں گزرتا ہے کہ حل جزاء الاحسان اللہ الاحسان کہ اگر کوئی شخص مومن کے ساتھ بھلائی کرے اچھائی کرے نیکی کرے تو مومن اس نیکی کا بدلہ احسان بھلائی کا بدلہ بدی کے ساتھ نہیں دیتا بلکہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیتا ہے نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دیتا ہے اللہ الاحسان جل 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 شاہ روہ وعمل وانہو اس کا بے حد کرو ففر احسان ہے جس نے مجعت وراؤ کو اپنے محمل رعو فرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واسحابی وسلم کی امت میں شمع منف ہونایا ہم اپنے آپ کو مسلمان مومن مانتے ہیں اگر ہم مومن ہیں تو ہمارا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ جس نے ہمارے لیے پر احسان کیا ہو جس نے ہمارے ساتھ بھلائی کی جس نے ہمارے ساتھ لیکی کی ہم اس کو جواب میں بدلے میں بھلائی نہ دیں بلکہ بھلائی کرنے والے کے جواب میں بھلائی دیں جس نے نیکی کی ہے اس کو جواب میں نیکی نہیں دیں حضور داتا علی حجمی اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ ذات کے بارے میں گھوڑ کریں تو وہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں ان کا ہمارے لیے پر کوئی بڑا قیسہ ہوگی آج جو لوگ ان کی خلاف زبان دلازیہ کر رہی ہیں وہ قرآن کے اس الفاظ پر عمل نہیں کرتے کہ نیکی کا بہت نیکی سے دینے پہ میرے مصطع جانر احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 کہ پوری حیاتِ تیبات کا متعلع کر کے دیکھیں حضور برے صغیر ایشیا میں تشریف ہمیں علیہ وزہر موجود کے ساتھ اسے طریقے سے خورفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ آپ ان کی حیاتی تجبات کا متعلق کریں خورفائے راشدین بھی ایشیا پر صغیر کے اندر تشریف نہیں لائے نہ سیدہ نوبا کر صدیق تشریف لائے نہ سیدہ نفارق عاظم تشریف لائے نہ سیدہ عثمان غنی تشریف لائے نہ سیدہ مولا مشکل خوشہ حل دے کرا اور نہ مولا حسن رضی اللہ عنہ ان تشریف لائے کوئی بھی خورفائے راشدین میں سے تشریف نہیں لائے میرے اور آپ کی اباؤ اجداد کے پاس یہ کرنے کی جو دولت پہنچی ہے ایمان کی جو نعمت پہنچی ہے یہ اولیاء کانوین ربالین لے کر آئی ان کے توسل سے اور ان کی تبلیح دین سے ان کی محنت سے میرے اور آپ کے اباؤ اجداد بلو سہیر کے لوگ ایشیا کے لوگ مصبت میں دنیا کی کوئی بھی نعمت مل جائے ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرح ہوں اور ان کی ایمان کی دولت جو نعمت ہے ان سے بھاری ہے جتنی یہ قیمتی ہے تن کوئی شیئر قیمتی نہیں جو بندہ میرے اور آپ کے اباؤ اجداد اور میرے اور آپ کے ایمان کے لئے سبب بڑھیں اس سے بڑھ کے کوئی محسن نہیں مجھتا اور مارا اور یعربانی یہ ہماری محسن ہیں کہ جنہوں نے دور دراز کے سفر کیے اور سفر کرنے کے بعد تبلیح دین کرتے ہوئے تمام مشکتیں تقلیف اٹھاتے ہوئے آپ نے مصنوعوں تک ایمان کی دوت پہ جائے موسیقی